اسلام علیکم میں امید قطوع ہم خیر و آفیس سے ہوں گے ناظرین آج کے اس اپس اپس اوڈ میں ہم لوگ موجود ہیں الکبیٹ ٹاؤن فیس ٹو سی بلوگ میں جہاں پہ آپ کے لیے سپینش آؤس تین تین ملنہ پہ جوڑی لے کریں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے سیل اوٹ کے لیے جیسے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصور تظمیق انٹیک پیس آپ کے خطوت میں پیش کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کا چینل کو دل سبسکرائب کیجئے اگر آپ لوگ الکبیٹ ٹاؤن فیس ٹو میں گھروں کی خیدہ فروقت یا آپ لوگ پلاٹ یا لینا یا بیشنا جاتے ہیں تو اب ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے بھی خاص طور پر رادیم فرٹ الیویشن کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے بہت ہی رویل ہاؤس ہے آپ فرٹ الیویشن کے خوبصورتی دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طرز میں اس کا مولڈنگ کا کام کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہمارا جو ونڈوز یہاں پر ڈیزائن کی گئی گیا ہے ہمیں پلرز میں ہمیں جو خوبصورتی اس کے فینسی بلپس دیکھنے کو ملیں گے ماشاءاللہ اس کے ساتھ جو سپینش ہمارا گیٹ جو ڈیزائن کیا گیا ہے سینسی کٹنگ میں اور دوسری اس کی جو آپ الیویشن کو تھوڑا سا فوکس رہیں گے تو یہاں پہ ہمیں روک وال کا کام دیکھنے کو ملے گا جو کی بہت ہی آور کلاس طریقے میں کیا گیا ماشاءاللہ فرنٹ الیویشن میں آپ کو کام دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ آپ ماشاءاللہ فرنٹ الیویشن کو آپ بہت ہی خوبصورت طرز میں آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو ایکسرنل گارڈن ہے ایکسرنل گارڈن فولی مینٹین یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہمیں میٹر انسٹرول دیکھنے کو ملے گا واپٹہ کی یہاں پہ بجھلی ہے اور اس کے بعد آپ اس کی لوکیشن کی بات کیجئے تو بلکل اس کے ساتھ والی بیک شائر پہ ہمارا مین بلے وارڈ آجتا ہے سی بلوگ سی کا ہمارا مین بلے وارڈ آجتا ہے اور اس کے سواد اب ناظرین اب اس کے آپ خوبصورت اس کے کار ریمپ کو اگر دیکھیں گے تو کار ریمپ اور ماشاءاللہ کارپورٹ کی جو ٹائل بارک ہے ماشاءاللہ بہت ہی نفیش طریقے میں کی گئی ہے آپ دیکھیں گے تو بڑے ہی خوبصورت طرز میں ہمیں یہاں پہ ٹائل بارک دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد ہی آپ اس کی سٹریٹ ویو کی بات کریں گے تو یہاں پہ ہمیں تھٹی فٹ وائر سٹریٹ دیکھنے کو ملے گی آپ جیسے کے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ہوت لیکیشن ہے آپ کو پرائیس ڈی آئی ویڈیو کے دوران ہم لوگ شیئر کر دیں گے آپ اس کے بعد خوبصورت اب اس کے الیویشن کو ایک نظر دیکھ لیں فردر اس کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کے اندر ناظرین یہ ہم اس کے کارپورٹ میں آگیا ہیں یہاں پہ ہماری یہ ایک عدد گاری آسکتی ہے چھوٹے سائز کی گاری ہماری رہ گی تین ملے کا گھر ہے ہم کتنی سپیس چھوڑ سکتے ہیں ناظرین اس کے بعد یہاں پہ ہماری یہاں پہ ہمیں تقریباً سارے تین فٹ سے چار فٹ کی ہمیں سپیس دیکھنے کو ملے گی جو کہ یہاں پہ بنائیں گے جس کے اندر ہم لوگ اپنا کوئی بہت سے کام کر سکتے ہیں لائک آپ گاری یہاں پاک آئے بائیک یہاں پہ پاک وغیرہ کر سکتے ہیں ناظرین اس کے بعد یہ ہماری خوبصورت آجاتی ہے یہاں پہ ایک نش بنائے گی ہے جس کا اندر مولڈنگ کا کام کیا گیا اور یہاں پہ ماشاءاللہ ایک صورت رکھی گیا ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد یہ ہمارا خوبصور سیلنگ ڈیزائن ہے یہاں کا سیلنگ ڈیزائن میں یہاں پہ ہمیں مولڈنگ سیلنگ ڈیزائن میں ہمیں سٹیپ سلائٹس دیکھنے کو ملیں گی اور اس کے بعد یہ جو ہماری جو ڈورز ہیں اس گھر کی ایک خصوصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو فرس فور کی ایکسس ہے وہ سپرٹ دیکھنے کو ملے گی اور جو گران فور کی ایکسس ہے سپرٹ بلکل سپرٹ ہے یہ ہم لوگ رینٹ آؤٹ کر دیں گے اور اس میں ہمیں پچیسے تیسے سار کا رینٹ آئے گا نیچے والے پوزشن میں آپ لوگ خود رہا سکتے ہیں جس میں ون بیٹ ڈیزائن کیا گیا جو ناظرین اب ہم لوگ آ چکے ہیں لیونگ روم میں لیونگ روم چے اگر بات کیجئے تو آپ کو یہاں پہ سائٹ پہ ہمیں ایک لیونگ روم کی ٹی وی لونچ ایک ایکسس دیکھنے کو ملے گی پلس اس کے ساتھ یہ ہمارا ہی سال لیونگ روم کارے گا آپ یہاں پہ دیکھیں گو تو یہاں پہ میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے میڈیا وال کے ساتھ یہاں پہ ونڈوز ٹو ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ ایلیویشن کی طرف اپن ہو رہی ہیں سائٹ پہ ہمارا ٹوٹلی نشت بنائیں گے ہیں جن کے اندر والپیپر دیزائن کیا گیا ہے فینسی بلپس کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے سیلنگ ڈیزائن کی بات کیجئے تو یہاں پہ ہمیں ٹو فینس دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک فانوز دیکھنے کو ملے گا جو کے لیونگ روم کی خوبصورتی کو چار چاندہ گا رہا ہے جی ناظرین یہ ہماری یہاں پہ میڈیا وال ہے میڈیا وال میں آپ دیکھیں گے سائٹ پہ ہمارا یہاں یہ ہماری LCD آ جائے گی پلاس اس کے بعد یہاں پہ میں چھوٹے سے چھوٹے کبرز دیزائن کیے گئے ہیں اور یہ ہماری میڈیا وال میں ماشاءاللہ کافی اچھی کبرز دیزائن کیے گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تر نفاصل سے کام کیا گیا اس کے بعد ناظرین یہ ہمارا سٹریل کیس ہے یہ ہماری پسپورگی ایکسیس ہے جس کے اندر یہاں پہ ہمیں کافی سپیس دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ ہمیں ریکز شوز ریکز دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد یہ ہمارا پورڈر روم ہے پورڈر روم ہمیں ہائٹ تو اس کی ڈاؤن رکھی گئی ہے اس کا آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمیں ڈاؤن رکھ دیا ہے جو کہ ایزیلی کافی یوز پیس پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ناظرین ہمیں یہاں پہ ایک بیڈروم کی ایکسیس دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہمارا کیچن ہے آج ہم بیڈروم آپ کو بزر کراتے ہیں جی ناظرین ہے اب ہم لوگ بیڈروم نمبر ون کی طرف آگئے ہیں ہمارا جو ٹائل بار کیا وہ ٹوٹلی سیم ٹرو اور پورے گھر میں ٹرابل کرے گا بیک پہ ہمارا سیم نشیس ڈیزائن کی گئیں گے جس کے اندر ماشاءاللہ والپے پر ہے والپ لیپر کے ساتھ ماشاءاللہ خوبصور طرز میں سلین ڈیزائن ہے جس کے اندر سٹرپ ہم نے لائٹس دے دیا جو کہ امدہ لک دے دیا ماشاءاللہ اور یہاں پہ کبرز دیکھنے کو آپ کو ملے گی کبرز بھی ماشاءاللہ کافی یوز سا اس پہ کبرز دی گئی ہیں جو کہ وال کے اندر انسٹرالل ہے اب دیکھیں گے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی نفاصل سے کام کیا گیا ہے بڑی مضبوطی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد ناظرین یہ ہماری ونڈو ہے سکیورٹی گلز کے ساتھ جو کہ ہماری بیک گیلری کو ایکسس دیریز کے بعد ہمارا ٹیائج واش روم آ جاتا ہے اب ہم آپ کو واش روم کی طرف لے آئے ہیں واش روم کی ہماری یہ خوبصورت بینٹی ہے بینٹی دیکھیں گے ماشاءاللہ بڑی ایکسپنسیب یہاں بھی بینٹی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہمارا جو سینٹری کا ہے یہاں پہ ہمارا سمان دیکھنے کو ملے گا بہت ہی آر کلاس ہے آپ کو بتاتا چلو تو یہاں پہ ہم بلپس لگا سکتے ہیں بلپس کے ساتھ آن ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارے سینٹری کا سمان ہی لگایا گیا بہت ہی آر کلاس ہے جی ناظرین اب ہم لوگ کچن میں آ چکے ہیں کچن میں ہمارا خوبصورت طرز میں بہت ہی آر کلاس یہاں پہ ہمیں ہمیں کبرز کا ورک دیکھنے کو ملے گا کبرز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی یو سا اس پہ ہمیں کبرز دیکھنے کو ملیں گے ماشاءاللہ یو بی کی شیٹ استعمال کی گیا ہیڈرولک سسٹم ساتھ اس کے ساتھ یہ ہمارا آجت ہے یہاں پہ میں برنر دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد مزر کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں جو سنکر ڈیزائن کیا گیا بہت ہی موڈرن آج کے دمانے کا ڈیزائن کیا گیا اور ناظرین جو ہمارے سنکر میکسر آج کے دمانے کا موڈرن طرز میں ڈیزائن کیا گیا اس کے بعد ہمارے یہاں نیچے بھی ہمارا کبرز دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ ہمیں ریفیجنیٹر گیا آپ کو سپیس دے دی ہے جس کے ساتھ ہمارا ساکٹس انسٹال لیں اوپر بھی ہم نے آپ کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ میں آہ کبرز کی سپیس دی گیا جہاں پہ تین کبرز دیزائن کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ناظرین اس کے ساتھ ہماری یہ آ جاتی ہے گیلری یہ ہے ہماری گیلری ہے گیلری آپ چیک کر سکتے ہیں کافی یو سائز پہ یہاں پہ ہم لوگ مشین بکر لگا سکتے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں فسٹ فلور کی طرف ناظرین اب ہم لوگ آ چکے ہیں فسٹ فلور کی طرف فسٹ فلور پہ آپ کو بتاتا چلنوں کہ ہماری یہ خوبصور لوبی ایڈیا ہے لوبی ایڈیا آپ دے سکتے ہیں ما شاء اللہ یہاں پہ کافی اچھی سا سپیس ہے ہم لوگ سنگل سوفا سٹ یہاں پہ لگ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ فین انسٹال لائے اس کے ساتھ ہی ہمارا آجتا ہے اوپن کچن کچن کی آپ دیکھیں گے تو ما شاء اللہ سیم نیچے والا جو ہمارا ڈیزائن ہے اس کو اوپر لے کے ہم آگے ہیں تو ہمیں نیچے والا جو ہم نے ڈیزائن دیا تھا وہ ہی ہم نے اوپر ہے یہاں پہ یوز کیا ہے وائٹ یہاں پہ ہماری یو بی کی شیٹ ہے ریڈ بھی ہم نے آپ کو دے دیا ہے سیم ٹیکچر میں ہمارا یہ بندر دے گا انسٹال دیکھنے کو ملے گا پورا سیٹ کمپلیٹ ہے جہاں پہ ہمارا سنگ کا آجتا ہے سنگ کے ساتھ ہی ما شاء اللہ ہماری جب دیکھیں گے تو خوبصور طرح میں جب سیلن ڈیزائن ہے اس میں ہم نے آپ کو بودن ٹیکچر دے دیا ہے اس کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں بیڈرون نمبر ون کی طرف گراؤنڈ فور پہ ہمیں فرس فور پہ ہمیں ٹو بیڈرون کی ایکسیس دیکھنے کو ملتی ہے جی ناظرین آپ سب سے پہلے تو ہم لوگ بیڈرون نمبر ون کو دیکھ لیتے ہیں جس کی سیلن ڈیزائن کو میں آپ کو بتاتا چلوں تو گودن ٹیکچر دے دیا ہے یہاں پہ بیچ میں ہم نے لائٹ دے دیا جو کہ امدہ لوگ دے دیا ہے اس کے بعد ہماری نش میں والپر پہ دے گا اور ہماری یوز سائز پہ وائٹ کرارہ بھی ہمیں دیکھنا که ملے گا جو تائل میں یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہمیں کبٹس دیکھنا کو ملے گی کبٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز پہ کبٹس ہم نے کال کی ہے اور اس کے بعد یہ ہماری یہاں پہ ونڈو وینڈو کا ہم اوپن کریں گے تو ہم ریفریش بینٹیلیشن لے سکتے ہیں اب ہم لوگ واش روم میں آ چکے ہیں جو کہ بیٹ روم کے ساتھ ڈزائن کیا گیا جس کے فلور کا آپ ٹائل دیکھیں گے فلور کا ٹائل اور یہاں پہ اوپر دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھیں گے کلر کا ڈیفرنٹ باقی ڈیزائن ہے گیا اور یہاں پہ آپ ہمیں دیکھیں گے تو یہاں پہ سینٹی کا سمار بڑا آٹ کلاس یوز کیا گیا بینٹی جو ایکسپینسی بینٹی ہماری یہاں پہ دیزائن کی گیا ہے کافی اچھی سپیس کے ساتھ اور یہاں پہ مرر دیکھیں گے لائٹ والے یہاں پہ مرر یہاں پہ دیزائن کیا گیا جس کے ساتھ کافی ماری یوز آئیس پہ سپیس وغیرہ آپ دے سکتے ہیں ہیڈورک سسٹم یہاں پہ دیزائن کیا گیا اب ناظرین اب ہم لوگ چلتے ہیں بیٹو نمبر ٹو کی جانب جو کہ یہاں فرس پہ پہ دیزائن کیا گیا ہے جس کا آپ خوب سلوز سلنگ ڈیزائن دیکھیں گے تو سلنگ ڈیزائن ماشاءاللہ بہت ہی آٹ کلاس سریکے میں آپ پہ دیزائن دیا گیا ہے جس میں ہمیں بڑن ٹیکشور بھی دیکھنے کو ملے گا لائٹس بھی دیکھنے کو ملے گی اور بہت کچھ اور اس کے بعد ہماری بیگ پہ آپ دیکھیں گے بڑی چی نیشی ڈیزائن کی گیا ہے جس کے دروال پہ پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کے بعد ناظرین یہاں پہ ہمیں فینسی بلپز ایک نکو ملیں گے جو کہ وال کی لیٹ سائز پہ ڈیزائن کیا گیا ہے فرنٹ پہ ہماری ونڈو ہو رہے گی جو کہ وینتیلیشن کے لیے بنائیں گی ہے جو کہ فرنٹ ٹیلیویشن کی طرف اپن ہو رہی ہے اور اس کے بعد اب ہم آپ کو لے چاہتے ہیں ٹیچ واشنون کی جانب اس کے بعد ناظرین یہ کافی بڑے سائز پہ بنائیں گے جس کے آپ بیک پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک ونڈو بھی دیکھنا کو ملے گی جو کیلیویشن میں اپن ہو رہی ہے ساتھ اس کے ساتھ بھی ہمارا خوبصور ٹائل بارک ہے بہت ہی آؤٹ کلاس ہے سلنگ ڈزائن سلنگ ڈزائن کے ساتھ ہی ہمارا میرر آجت ہے میرر کے ساتھ سیم بینٹی ڈزائن کی گیا ہے اس واشنون کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہاں پہ ہمیں کپرز دیکھنا کو ملیں گے جو کہ یہاں پہ ڈزائن کیے گئے ہیں واشنون میں بہت ہی آؤٹ کلاس اور نے بہت ہی خوبصورت طرح کیا ہے اس کے بعد ناظرین اب ہم لوگ آ چکے ہیں اس کے اپن ٹیرس کی جانب ٹیرس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آرام سے واکک وغیرہ کر سکتے ہیں رات کے ٹائم اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ اس کا مولڈنگ کا کام یہاں سے بہت ہی بات کیجئے تو یہ دونوں جوڑیاں تین تین ملے پہ ڈزائن کی گئے ہیں سپینش ترز میں اے گھر کی ڈمانڈ ایک کرول 35 لاکھ ہے اس کا مطلب ہے جوڑی دو کرول ستر لاکھ روپے میں یہ جوڑی آپ کو مل جائے گی یہ اس کی ڈمانڈ ہے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیئے کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ 24 آر اویلی بل ہے اب جب وزر کرنا چاہاں مل نمبر پہ رابطہ کر کے وزر کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے دیئے کے نمبر پہ رابطہ کریں اسی طرح کی کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں تو اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ